کرائیم برانچ کی اکنومک اوفنسز ونگ نے ایک نکلی نوکری سکیم میں تین لوگوں کے خلاف چلان پیش کیا ہے یہ تین لوگ ہیں غلام مہیدین میر لطر پروامہ کے رہنے والے پرویز احمد خانیار کے رہنے والے اور اس سمیں علمدار کولنی رنگ پورا شرنگر کے رہنے والے اور بشیر احمد بھٹ آستان پورا تیل بل شرنگر کے رہنے والے یہ چلان انہوں نے سٹی میجسٹریٹ کی کوٹ میں پیش کیا ہے اور اس چلان کو پیش کرنے کے بعد جو معاملہ کرائیم برانچ نے بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ تب ریجسٹر کیا گیا جب ایک شکایت انہیں ڈریکٹر رولر ڈرپنٹ کشمیر کے دفتر سے آئی اس میں ایک مہیلہ تھی جنہوں نے یہ شکایت کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں اپوائنٹمنٹ آرڈر دیئے گئے ان کے بیٹے کا اور کچھ اور لوگوں کا پیسہ لے کر انہیں اپوائنٹمنٹ آرڈر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ اپوائنٹمنٹ آرڈر جو ہے وہ ڈریکٹریٹ آف رولر ڈرپنٹ کشمیر نے ایشو کیا ہے اور کمیسٹر سیکریٹری ہیلتھ کشمیر نے ایشو کیا ہے اس کے بعد جب وہ ان اپوائنٹمنٹ آرڈرز کو لے کے ڈپارٹمنٹ میں ویبھاگ میں گئے اور ان کو وہاں پر پیش کیا تو وہاں ان کو پتا چلا کہ یہ نقلی اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہیں نقلی اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہیں اس کے بعد انہوں نے لگاتار یہ جو تین لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ سمپرگ بھی کیا لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا فائنلی وہ لوگ کرائم برانچ کے پاس گئے وہاں پر شکایت کی شکایت کے نتیجے نے کرائم برانچ نے معاملہ درج کیا معاملہ درج کرنے کے بعد جو ایکنومک اوفینسز بنگ ہے کرائم برانچ کشویر کی انہوں نے اس معاملے میں پرطال کی اور انسٹیگیشن کے معاملے میں انہیں یہ پتا چلا کہ واقعی چار سو بیس چار سو اٹھتر چار سو اکتر ایک سو بیس بھی کے معاملے جو ہیں اس میں ان تمام دوشیوں کے خلاف بنتے ہیں اب اس معاملے میں چلان پیش کیا گیا ہے جہاں تک یہ اپوائنٹمنٹ آرڈرز دینے کا تعلق ہے یہ نقلی اپوائنٹمنٹ آرڈرز دینا ماتا پتا کو کنونس کرنا مام باپ کو یہ بتانا کہ آپ کے بچوں کی ہم نوکری لگا دیں گے آپ اتنا پیسہ ہمیں دے دیجئے اس پیسے کو لینے کے بعد نقلی اپوائنٹمنٹ آرڈرز دے دینا اور نقلی اپوائنٹمنٹ آرڈرز دینے کے بعد پھر بازابتہ جا کے جوائن کروانا یہ سارا سلسلہ صرف کشمیر میں نہیں ہے بلکہ کرائم برانچ نے اس ایک معاملے میں اور ایسے کئی اور معاملے ہیں جن معاملوں میں کرائم برانچ پرتال کر رہی ہے ایک ایسا ہی معاملہ جمعوں میں بھی ہے استاد محلے میں رہنے والا ایک شخص جو ایک ایسوسیشن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے گجنگر میں رہنے والے ایک پریوار کسے ملتا ہے اور اس پریوار سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹا اور آپ کی بیٹی دونوں کی نوکری لگوا دوں گا لیکن اس کے لئے مجھے پندرہ لاکھ روپے کی ضرورت ہے پریوار چونکہ ظاہر سی بات ہے لالچ میں آتے ہیں اور ہمارے سماج کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے جس بیماری کا کوئی علاج نہیں اور خاص کر جو آج کے وقت میں بیماری بڑھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے یا رشتہ کرنے سے پہلے یہ پتا کیا جاتا ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے بیٹا کیا کر رہا ہے اگر بیٹی سرکاری ملازم ہے تو رشتے زیادہ آتے ہیں اور اگر بیٹی سرکاری ملازم نہیں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے کوئی پرائیویٹ نوکری کر رہی ہے تو پھر رشتے بہت کم آتے ہیں اور اگر رشتے آتے بھی ہیں اور یہ میں حقیقت اس لئے آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس بیماری کا کوئی علاج نہیں اس کے بعد رشتہ تب ہوتا ہے جب یہ تیہ ہوتا ہے کہ لڑکی سرکاری ملازم ہے فلانجہ گاہ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جا کر رشتے ہوتے ہیں اس کو لے کر واضح و نصیت مسجدوں میں بڑی ہوتی ہے بڑا واضح و نصیت ہوتی ہے لمبی لمبی کہانیاں سنائی جاتی ہیں لیکن اس کا زمین پر کوئی اثر نہیں ہوتا لوگوں کے بیچ میں آج بھی یہ بات پرچلت ہے کہ اگر آپ کو آپ کی بیٹی کی شادی کرنی ہے بیٹی کی شادی کرنے کے لئے آپ کو سرکاری دامات چاہیے ملازم ہونا چاہیے سرکاری ملازم ہے تو ہم کو شادی کرنی ہے اگر سرکاری ملازم نہیں ہے تو ہم سوچیں گے وچاریں گے اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے ایسے بہت سارے معاملے ہیں اور کئی مہباب مجھے ملتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کر پریشان ہیں بیٹیوں کو لے کر اس لئے پریشان ہیں کہتے ہیں جی میری بیٹی کے ابھی سرکاری ملازمت سرکاری نوکری لگی نہیں مجھے اس کی شادی کے بارے میں سوچنا ہے یہ سماج کی حالت ہو چکی ہے کھوکلا ہے اندر سے سماج یہ جو باتیں ہم لوگ کرتے ہیں بڑی بڑی ٹھیک ہے کرنے کے لئے بہت اچھی ہیں اس کے بعد ہوا یہ میں پاس کئی مثالیں ہیں مثالیں دے سکتا ہوں مثال کے بعد مثال مثال کے بعد مثال دے سکتا ہوں آپ کو میں ایکزامپلز کوٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ ٹھگ ان کو کہتا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے میں آپ کی نوکریاں لگ جائیں گی پندرہ لاکھ روپے میں نوکری لگ جائے گی وہ ماں اپنا سونا بیچتی ہے وہ ماں کرزے اٹھاتی ہے اور پیسے لا کر اس شخص کو دے دیتی ہے اور یہاں پر یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے کہ یہ شخص ایک سینئر کیس آفیسر کا بھی رشتدار ہے یہ شخص جمعو کے سیول سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے یہ انہیں کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دے دیجئے آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے کی میں نوکری لگواؤں گا آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ اس کے بعد یہ اس بچی کو بازابتہ اپوائنٹمنٹ آرڈر دیتا ہے جس اپوائنٹمنٹ آرڈر کی کاپی ان کے واتس اپ پر ہے ان کے پاس ہے کاپیز موجود ہیں آج بھی ان کے پاس اس کے بعد بہو فوٹ میں ایک سکول میں لے کر جاتا ہے وہاں پر اس بچی کی جوائننگ کرواتا ہے اور یہ ہوتا اس ٹائم ہے جس ٹائم کوویڈ جب مکشمیر میں چرن سیما پر تھا ٹاپیک پر تھا اس کے بعد اسی کہتا ہے کہ اب کوویڈ کا ٹائم ہے سارے سکول کالج بند ہیں جب یہ سکول کالج کھلیں گے تو آپ اپنی نوکری پر چلے جاؤں بازہ اب تب بینک میں کھاتا کھلوایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بچارے نوکری کے مارے کیونکہ سرکاری ملازمت تو سب کو چاہیے سرکاری ملازمت کے مارون نے فوراں وہ پیسے اس کو دے دیئے دینے کے بعد ہوا یہ کہ وہ شخص جو ہے اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی نوکری کی بات کرنے لگا کہ بیٹے کو بھی نوکری دلوائی جائے گی پھر وہ دائیں بائیں بہت ساری جگوں پر لے کر اس لڑکے کو گیا جن جگوں پر لے کر گیا وہاں پر بھی یہ دکھانے کی کوشش کی کہ بھئی پیسے فوراں دے دو مجھے فلاں جگہ یہ پیسے پہنچانے ہیں یہ ساری چیزیں وہ کرتا رہا فائنلی جب کوویڈ ختم ہوا لڑکی نے کہا جی نوکری کل پرسوں کل پرسوں کرتے 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 جب انہیں پتا چلا کہ یہ سارا فرضی وارا ہے اس میں کوئی نوکری نہیں لگی ہے جو اپوائنمنٹ آرڈر شکیے گئے تھے وہ نقلی تھے وہ اپوائنمنٹ آرڈر نقلی تھے فرضی تھے وہ سب چیزیں جب ماں باپ کو پتا چلی اب پچھلے لگ بگ ڈیڑھ سال سے وہ پورا پریوار اس شخص سے وہ پندرہ لاکھ روپے اپنا واپس مانگ رہا ہے اتنی حمد بھی ان کو نہیں ہو پا رہی کہ وہ کرائم رانچ میں جائے شکایت کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں جس وقت انہوں نے شکایت کی جو پندرہ لاکھ روپے انہوں نے دیا ہے وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی ان کو واپس ملنے والا نہیں ہے یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے اب سوچئے ہر پریوار کتنا زیادہ ان سرکاری ملازمتوں کو لے کر گم بھیر ہے رات کو نیند نہیں آتی لوگوں کو کہ جناب میرے بچے کی سرکاری ملازمت جب تک لگے گی نہیں تب تک میں سو ہوں گا نہیں میں جاگتا رہوں گا کیا لوگ نہیں کرتے ان سرکاری ملازمتوں کے لیے کہ بھئے سرکاری ملازمت کسی طریقے سے ملنی چاہیے ابھی آپ نے سب رسپیکٹر ریکروٹمنٹ کے معاملے میں دیکھا پچیس پچیس تیس تیس لاکھ روپے لوگوں نے دیا کہ بھئے میرا بیٹا کسی طریقے سے سب رسپیکٹر لگ جائے یہ حالت ہے ہمارے سماج کی اور آپ سرکاروں کو کوشتے ہیں آپ خود پرائیویٹ سیکٹر میں جانا نہیں چاہتے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں محنت نہیں کرنا چاہتے اور سارا سسٹم جو ہے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے چل رہا ہے آپ کے سسٹم میں سے پرائیویٹ سیکٹر نکال دیا جائے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا آپ ریلائنس کو نکالو آپ ریلائنس کو نکالو بھارتی ایٹیل کو نکالو آپ ٹاٹا کو نکالو آپ برلا کو نکالو ان سارے گروپس کو باہر نکال دیجئے کیا ہے آپ کے پاس اگر سرکاری ملازمتوں سے سارا سسٹم چل رہا ہوتا تو جناب پھر اتنے سارے جو انفرسٹرکچر کے آپ کے پروجیکٹ بن رہے ہیں ان میں آپ کو ٹھیکے دار پرائیویٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے یہ بھی کروایی ہے نا سرکاری لوگوں سے سرکاری لوگ آپ کا کام کریں گے جیسے سرکاری لوگوں نے ایک آپ کا فلائیور بنایا ہے ویکرم چوک میں دیکھیں اس کی حالت کیا ہے تو ایک نامرک اوفنسز بینگ جو کرائیم برانچ کی ہے اس نے ایک معاملے میں تو اس معاملے میں فوراں کاروائی کی لیکن کیا یہ جو معاملہ میں نے انہوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس معاملے میں بھی فوراں کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور بات مان سکتا بدلنے کی ضرورت ہے سرکاری ملازمت ضروری ہے لیکن اگر سرکاری ملازمت نہیں ملتی تو پرائیویٹ میں محنت کر کے دکانداری کر کے چار کام کر کے انسان اپنے آپ کو آزاد بھی بنا سکتا ہے طاقتور بھی بنا سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں چلن نہیں ہے جب بیٹی بیٹی کا رشتہ کرنے جاتے ہیں بیٹا کیا کرتا جی دکاندار ہے وہ دکاندار گلے سے نیچے نہیں اترتا اور میں آپ کو اور تھوڑی سی بات آگے بڑھا کر سناوں گا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کئی بار رشتہ دار پوچھا کرتے تھے میرے پتا جی کو پوچھا کرتے تھے بیٹا کیا کام کرتا ہے میرا بیٹا جنرلیسٹ ہے جنرلیسٹ تو ٹھیک ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آگیا لیکن روزی روٹی کے لئے کیا کام کرتا ہے یہ مان سکتا ہے لوگوں کی لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کے سرکاری ملازم ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں شاید ایک دوسری دنیا کی ریس ہے آپ زمین پر تو رہنے والے ہیں نہیں اور اس کے بعد جب اس سرکاری ملازمت ملتی ہے اس سرکاری ملازمت کے ملنے کے بعد اس باپ کو پوری زندگی اپنی بیٹی کی ٹرانسفر کے لئے کبھی کہیں بھاگنا ہے کبھی کہیں بھاگنا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے سماج کی ٹرانسفروں کے لئے کیا کچھ ہمارے سماج میں نہیں ہوتا تھا اس چیز کو ذرا تھوڑا سا یاد کیجئے آپ ایک معمولی سی ٹرانسفر کے لئے اسی پرائیویٹ آدمی کے پاس اب صبح سے لے کر شام تک چکر لگا رہے ہوتے ہیں کون پرائیویٹ آدمی نیتا ایک پرائیویٹ آدمی ہے وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتا وہ دسویں پاس بارویں پاس ہوتا ہے اس کے بعد جا کر آپ کا ایمیلے ایم پی بنتا ہے اس ایمیلے کے گھر کے آپ سولہ چکر لگاتے ہو اپنے کیس بیٹے کو کسی اچھی جگہ پوسٹنگ مل جائے اور صرف اتنا ہی نہیں اپنے اس قابل بیٹے کو جس کو آپ نے سرکاری ملازمت دلوائی ہے سرکاری ملازمت کے لئے اس کو پریڈٹ کیا ہے انسپائر کیا ہے وہ کہیں لیکچرر لگ جائے نا اور بھاگوا یا کہیں درابشالہ یا اس کو کہیں مڑوا واروان میں ٹرانسفر کر دیا جائے تو جس بارویں پاس جس بارویں پاس کو لے کر آپ کو پریشانی صبح شام ہوتی ہے اس کے گھر کے آپ چکر لگاتے رہتے ہو انتظار کرتے رہتے ہو کب منتری جی باہر آئیں گے اور میرے بچے کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار میں تمہاری ٹرانسفر کرا دیتا ہوں اور اس کے بعد جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے جب بیٹیوں کی ٹرانسفریں ہونے لگتی ہیں کہ بھائی لیکچرر ہیں آپ کہیں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں پھر دوسری پریشانی کہ جناب میں نے بیٹی کی شادی تو سامبہ میں کی تھی ٹرانسفر اس کی کٹھوا ہو گئی بیچاری کٹھوا میں کیسے نوکری کرے گی تو بھاگو جاؤ پھر سرکاری دفتروں میں لگاتے رہو چکر اگر پرائیویٹ سیکٹر جمعہ کشمیر میں مضبوط ہوا ہوتا اور آپ نے مضبوط ہونے دیا ہوتا پرائیویٹ سیکٹر کو تو شاید آپ کو یہ پریشانیاں آج نہیں ہوتی یہ جو دلال ہیں نوکریوں کے جو نوکریوں بیچنے اور خریدنے کا کاروبار کرتے ہیں یہ یہ ٹھگیاں نہیں کرتے یہ یہ چوریاں نہیں کرتے جن چوریوں کی وجہ سے سب ننسپکٹر رکروٹمینٹ رکھ گئی جن چوریوں کی وجہ سے ایکاونٹ سسٹینٹ فنانس کی رکروٹمینٹ رک گئی جن چوریوں کی وجہ سے جئی سیول کی رکروٹمینٹ رک گئی اتنی للک اتنی لالچ صرف کس چیز کے لیے کہ جناب ایک سرکاری ملازمت مل جائے کیوں سرکاری ملازمت ملنی چاہیے شادی ہو جائے گی سرکاری ملازمت شادی ہونے کے لئے یہ جمہو کشمیر مجھ لگتا ہے اس بھو بھاگ پر اگر کہیں پر اس بھو بھاگ پر دیکھا جائے شاید کیول مہتر جمہو کشمیر ایک ایسا کیندشاشت پردیش ہوگا جہاں پر لوگوں کی مانسکتہ یہ ہے کہ جناب سرکاری نوکری مل جائے گی تو شادی ہو جائے گی شادی اتنا ایمپورٹڈ اور پیسے دنوں تو آیا سروے جس سروے میں ایک آ گیا کہ سب سے زیادہ شادی جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں گھوم رہے ہیں کیوں گھوم رہے ہیں اس کا کارل کیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک نئی چیز جناب پھرانا سکیم سٹر یہ سکیم سٹر وہ سکیم سٹر آپ کو سکیم سٹر بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ باتیں شوبہ نہیں دیتی بھر آپ نوکری چاہتے ہو وہ کسی بھی طریقے سے مل جائے پرائیویٹ سٹر میں اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا آپ چاہتے ہی نہیں سرکاری ملازمت آپ کے مند میں اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے آپ صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب میں تو بڑا خوش ہوں میرا بچہ فلانی جگہ کام کر رہا ہے سرکاری ملازمت لگی نہیں تو لڈو باتنا شروع کر دیتے ہو آپ پورے شہر میں کہ جناب میرا بیٹا سرکاری ملازم لگ گیا میری بیٹی سرکاری ملازم لگ گئی تو اس لیے تب ہی اسی لیے یہ بیمان اور یہ چور لوگ انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اب جسے میں نے ایک معاملہ بتایا کہ دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور ماں کے مند میں للک کیا ہے کہ میرے بیٹے کی اور میری بیٹیوں کی سرکاری نوکری لگ جائے پندرہ لاکھ روپے ایک آدمی کو پکڑا دیا گیا یہ پندرہ لاکھ روپے اگر کوئی کرزہ آپ سے مانگ لے جان چلی جاتی ہے آپ کی یہ پندرہ لاکھ روپے بزنس میں لگائیں تو رات دن حساب لگاتے رہیں گے پھر پانچ سو روپے لگائے تھے نقصان ہو گیا چار سو روپے لگائے تھے نقصان ہو گیا ساڑھ تین سو روپے لگائے تھے نقصان ہو گیا اس سے بیٹر ہے تم نے سرکاری نوکری کر لی ہوتی تم رات کو جیٹ لیتے اور سیدھا گیا 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 پینسلوینیا جا کے آپ کا جیٹ لینڈ کرتا یہ مان سکتا یہ سوچ اسی سوچ کے کارن جو ہے جمع کشمیر میں چھے لاکھ سرکاری پانچ لاکھ سرکاری ملازم ہیں اور پانچ لاکھ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود جمع کشمیر میں ایک قائدے کا ہسپتال نہیں ہے آپ کے پاس جمع کشمیر میں ایک قائدے کا سکول آپ کے پاس نہیں ہے جمع کشمیر میں ایک قائدے کا انفرسٹرکچرل پروجیکٹ آپ کے پاس نہیں جس کو دکھا کر آپ یہ کہیں کہ دیکھئے کمال کا پروجیکٹ ہم نے تیار کیا ہے اسی کی وجہ سے اگر یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو بڑھنے دیا گیا ہوتا آگے پرائیویٹائزیشن کو آپ لوگوں نے قبول کیا ہوتا اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ لوگوں نے پھلنے فولنے دیا ہوتا تو شاید آج جب مکشمیر میں یہ انیمپلائیمنٹ کی پرابلم نہیں ہوتی یہ نوکری کے دلال سڑکوں پر اس طریقے سے نہیں فر رہے ہوتے یہ نوکری کے دلال اس لئے فر رہے ہیں اس لئے پینسے لے رہے ہیں اس لئے چوریاں کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو سرکاری ملازمت چاہیے بیٹی کی سرکاری ملازمت لگ گئی جی بیٹے کی سرکاری ملازمت لگ گئی جی میں نے کئیوں کو دیکھا کئیوں کو میں نے یہ دیکھا کہ خاص دعائیں کروائیں گے کسی کو کہیں بھیج دیں گے فلانی جگہ جاؤ میرے بیٹے کے لیے مانگنا میری بیٹی کے لئے مانگنا اس کی سرکاری نوکری لگ جائے وہ جل جل سرکاری ملازم ہو جائے اور اس کے بعد باد میں آپ کہتے ہیں جناب دیکھئے دیش کا کیا حال ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہی کچھ نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو پہلے آپ اپنے گھروں میں تو پرائیویٹ سیکٹر برداشت کیجئے آپ اپنے گھر میں پرائیویٹ سیکٹر برداشت کر کے رازی نہیں تو باہر کہیں آپ پرائیویٹ سیکٹر مان سکتا ہے لوگوں کی سوچ ہے لوگوں کی قابل سے قابل بچہ اگر کسی کومپٹیٹو ایگزائم کی تیاری کرتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جس بچے کو یہ پتہ ہے جس بچے کو لے کر آپ کو یہ معلوم ہے اس کا ذہن اس کی سوچ اس کا دماغ کہاں کی طرف چلتا ہے آپ اس میں آپ اس بچے میں بچے پر وشواس کرنے کے لئے تیار نہیں یقین کرنے کے لئے تیار نہیں آپ دھکیلتے ہیں اس کو جس بھی میدان میں آپ چاہیں اس کے بعد جب اس بچے کی زندگی میں کوئی طوفان آتا ہے نا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تمہاری زندگی میں دھکیلہ آپ نے اور بعد میں آپ کو پریشانی کہ جناب یہ کیا کر دیا آپ نے یہ کیا ہو گیا میں بسے دنوں معلوم کر رہا تھا مجھے معلوم یہ پڑھا کہ پڑھے لکھے جب سے شادیاں کرنا شروع ہوئے ہیں ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے اور مثال آج لوگ دیا کرتے ہیں کہ جو ہم سے پرانے لوگ تھے جو کم پڑھے لکھے تھے ان کی شادیاں کامیاب اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں کوالیفائیڈ ہیں دونوں ملازمت کر رہے ہیں میرے سامنے کئی مثالیں ہیں مان لیجے ایک پولیس میں کام کر رہا ہے اور ایک ایجوکیشن بارٹمنٹ اور ٹاپ پوزیشن پر لڑکی کام کر رہی ہے سال کے بعد طلاق چھے مہینے کے بعد طلاق مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو آپ کی سرکاری نوکریوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے جیسے ملے ویسے ملے سرکاری نوکری ملنی چاہیے میں نہیں کہتا کہ سرکاری نوکری بری چیز ہے قابلیت کی بنا پر آپ نے ایک امتحان کوالیفائی کیا نبے لوگ سو لوگ لگ گئے ٹھیک ہے بات ختم لیکن باقی لوگوں کو تو کم سے کم انسپائر کرتے رہی ہے کہ بیٹا دلالوں کی چکر میں مت پڑھو اب اپنی محنت کرو پرائیویٹ سیکٹر میں محنت کرو دکان کھولو بیزنس کھولو بیزنس کرو آگے بڑھو اس طریقے سے کچھ نو کچھ کرتا رہو کرتے رہو دنیا بھر کا پرائیویٹ سیکٹر ہے دنیا بھر کے لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے تو معاملہ صرف یہ تھا میں نے کہا کرائیمرانچ نے آج تین اور لوگوں کو لے کر ایک جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے پیسلید ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تین لوگ تھے جن لوگوں نے ڈیریکٹریٹ آف رولر ڈیولیپنٹ کے نام پر اور کمیشنٹ سیکٹری ہیلتھ کے نام پر اپوائنٹمنٹ آرڈر دیئے تھے نقلی اپوائنٹمنٹ آرڈر جائیے جناب جیسے یہ بچی جو میں نے آپ کو کہا جمہو کی بچی ہے اور یہ صاحب جو امید اور توقع یہ کہ آپ لوگ جہاں بچوں کو محنت کرنے کے لئے کہیں گے وہی پر اس بات کا خیال بھی رکھیں گے کہ جتنا مضبوط پرائیویٹ سیکٹر ہے اتنا ہی مضبوط گورنٹ سیکٹر بھی جمہو کشمیر میں جتنا مضبوط گورنٹ سیکٹر ہے اتنا ہی مضبوط پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کامیاب ہو اور گورنٹ سیکٹر میں بھی کامیاب ہو اور مانسکتہ بدلئے